راجہ حسن کا میواتی جھجر اور کوٹ کاسیم سے لے کر مطرہ تک فیلی ہوئی تھی حسن کا میواتی کی دور حکومت میں میوات راجے کی سالانہ آئے چار کروڑ سے بھی زیادہ تھی یہ وہی دور تھا جسے میوات کا گولڈن یوک کہا جاتا ہے پندرہ سو چھبیس اسوئی میں جب مغل بادشاہ بابر بھارت آیا تو حسن کا میواتی نے اسے خلیام جنگ کا اعلان کر دیا پانی پت کی پہلی لڑائی میں اپنے میو سینکوں کے ساتھ حسن کا میواتی ابراہیم لوڈی سے جاملے اس جنگ میں ابراہیم لوڈی کی شکست کے ساتھ ساتھ بابر نے حسن کا میواتی کے بیٹے نہرخان کو بھی قید کر لیا یہ وہی زہیر الدین محمد بابر تھا جو چودہ سال کی عمر سے ہی موت کو شکست دیتا آ رہا تھا ماتر چودہ سال کی عمر میں ہی بابر نے سمرکند کے طاقتور شاسک شیبانی خان کو شکست دی بابر نے ابراہیم لوڈی کو شکست دے کر دلی پر قبجہ تو کر لیا مگر ہندوستان پر سلطنت فائم کرنے کے لیے اسے یہاں کی دو سب سے طاقتور قوموں سے ٹکرانا تھا ان میں سے ایک تھی میوار ریاست میں بسنے والی راجپوت قوم جس کا شاشک رانا سانگا تھا یہ وہی راجپوت تھے جو ترائن میں سلطان محمد گوری کی وشال سینہ کو شکست دے چکے تھے اور دوسری تھی دلی الور اور آگرہ کے آس پاس بسنے والی میو قوم جن کی اگوائی راجہ حسن کا میواتی کر رہے تھے یہ قوم اتنی نیڈر تھی کہ دلی کے تخت پر بیٹنے والے ہر سلطان پر حملہ کر دیتی تھی آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ سلطان محمود گجنبی اور سلطان گیاست دین بلبن پر میواتیوں نے سیکڑوں حملے کیے تقریباً پانچ سو سال تک میواتی لگتار دلی پر حملہ کر اپنی بہدری کی تاریخ لکھ چکے تھے میوارڈ کے شاشک رانا سانگا سے جب بابر کی یودگی تیاری ہوئی تو بابر نے اسلام کا حوالہ دے کر حسن کا میواتی سے جنگ میں مدد مانگی اور حسن کا میواتی کے بیٹے نہر کھاو کو رہا کر دیا بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ راجہ حسن کا میواتی نے بابر کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور اپنے بارے ہجار میواتی سینکوں کے ساتھ رانا سانگا سے جاملے پندرہ مارچ پندرہ سو ستائیس اسوی کو ہندوستان کی تاریخ کے چند مارکوں میں شامل مارکہ خانوا لڑا گیا بابر کے پاس گولہ بارودی شستر اور توپے تھی یہ جانتے ہوئے بھی یہ دونوں بہدر قومہ ہندوستان کی عظیم سنسکرتی اور تنجیم کو بچانے کے لیے لڑ رہی تھی اس لڑائی میں جب رانا سانگا غائل ہو کر بے ہوش ہو گئی تو راج پوس سینہ کے پیر اکڑ گئے لیکن حسن کا میواتی نے جنگ کا چارج اپنے ہاتھوں میں لے کر مارکہ جاری رکھا اور مگر فوج کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے پھر بدقسمتی سے ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے میوات کی تاریخ کا آخری بادسہ چھین لیا وہ حادثہ تھا جنگ میں حسن کا میواتی کے سینے پر توپ کا گولہ لگنا توپ کا گولہ لگتے ہی میو قوم کی دہنگل گودھ سے تعلق رکھنے والا ہندوستان کا یہ ویر سپوت شہید ہو گیا اور بھارتی اتحاس میں حسن کا میواتی میوات اور میوات کا نیاد دھیائے جوڑ گیا تاریخ گواہ مارکہ خانوہ سے ایک بھی میواتی جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگا جس کے پرنام یہ ہوئے کہ خانوہ میں دس ہزار میواتی اپنے راجہ کے ساتھ شہید ہو گئے حسن کا میواتی مشہور اتحاس کار صدیق احمد کے مطابق سولوی صدیقے سب سے طاقتور شاشک تھے پرسید کتاب اکبر نامہ میں حسن کا میواتی کو دنیا کے چار سب سے مہان یو داؤں کی لشٹ میں شامل کیا جا چکا ہے رویل اسلامیک سروے کے مطابق حسن کا میواتی دیش کے لیے اپنی ریاست قربان کرنے والے بھارتی اتحاس کے پہلے شاشک مانے جاتے ہیں حسن کا میواتی کے خاندان نے تقریباً دو سو سال تک میوات پر حکومت کی حسن کا میواتی نے اپنی راز دھانی الور میں اراولی پروت سرنکھلا پر ایک شاندار قلعہ کا نرمان کروایا جسے بالہ اکلا کے نام سے جانا جاتا ہے دوہجار بارے میں حسن کا میواتی کے نام پر حریانہ کے نوہوں میں میڈیکل کولیج بنوایا گیا جہاں پر لوگوں کا مخت علاج کیا جاتا ہے راجستان کے الور میں حال ہی میں حسن کا میواتی کے نام پر ایک میوجیم بنوایا گیا جس میں خانوا کی یدھنیتیوں کو درشایا گیا ہے آج بھی حسن کا میواتی کو بھارت کے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پندرہ مارچ کو ہر سال میوات کی ویبین جگہوں پر حسن کا میواتی کے نام سے شہیدی دیوست منایا جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل میروروڈ فولڈ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں گھنٹا دوانا نہ بھولیں